بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسرامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ تلہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آئیں قرآن سے باتیں کریں من چاہی مرادیں اور فیصلے کروائیں محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم بچپن سے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کرتی تھی اسی نیت کے ساتھ اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرماتا ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تلاوت باعث برکت ہے تسبیحانہ سے جب نسبت ہوئی اپکری کو پڑھنا شروع کیا اور روحانی محافر سننا شروع کی جس سے یہ بات آیاں ہوئی کہ اللہ تعالی کی یہ مبارک کتاب صرف اسالے ثواب کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے ہر مشکل و مسئبت میں اسے تھام لینا باعث نجات ہے آپ نے ایک بار روحانی محفر میں فرمایا تھا کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں جس طرح بروز قیامت یہ پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی اس کی سفارش بھرپور نفع دیتی ہے اپنی مراد مسئلہ اور درد قرآن سے بیان کریں اور ارز کریں کہ اللہ تعالی سے میرے حق میں سفارش کر کے میری یہ مراد پوری ہو جائے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ 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 اس سے باتیں کرنا بھی شروع کر دی اسے اپنا ساتھی بنا لیا جو بھی کوئی مشکل پیش آئے کسی معاملہ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو قرآن پاک سے باتیں کرتی ہوں اپنا معاملہ بیان کرتی ہوں الحمدللہ جلد ہی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے کسی معاملہ میں اُلج جاؤں تو سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتی تھی دل میں اشتیاء بڑھتا چلا جا رہا تھا یاد اور غم سے پھٹنے والا ہوا تھا میں نے قرآن پاک اٹھایا سورہ رخمان کی تلاوت کی قرآن پاک کو سینے سے لگایا خوب روئی اور اپنا غم قرآن پاک سے ارز کیا اس دن شب جمعہ تھی دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والے دو نوافر بھی پڑھے جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ بار آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں گیارہ بار سورہ خلاص پڑھتے ہیں اسی دن اللہ کے کرم سے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا اسی طرح ایک بار کچھ عجیب سے معاملات چاہ رہے تھے دل میں ایک عجیب سی تشنگی تھی نہ جانے کون سی ایسی خطا یا گناہ ہوا تھا جس وجہ سے کچھ پریشانی اور مسائل آن پڑے تھے ان دنوں کچھ خواب بھی ہے جس کے بعد یہ الجنے بڑھتی چلی جا رہی تھی ایک دن ایسے ہی پریشان بیٹھی تھی قرآن پاک تھام کر سینے سے لگایا اپنا درد بیان کیا اور خوب زاروں کی تار ہوئی اسی رات جب سوئی تو آپ کو خواب میں دیکھا آپ نے آپ نے یعنی حکیم صاحب کی بات ہو رہی ہے آپ نے مجھے تسلی دی اور سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا جیسے والد اپنی پریشان حال بیٹی کو تسلی دیتا ہے جب نین سے بیدار ہوئی وہ ہاتھ مجھے اپنے سر پہ محسوس ہو رہا تھا اور آپ کی خوشبو بھی آ رہی تھی دل و دماغ پر سکون ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور تمام الجنے سولج گئی میری ایک سہیلی تھی جو اپنے کچھ مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور دکھی تھی اس نے اپنا غم بتایا تو میں بھی پریشان ہو گئی اور قرآن کو سینے سے لگا کر اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مانگا آپ کے بتائے ہوئے کچھ روحانی عمال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالے جو اسے پڑھنے کے لئے بتائے اللہ پاک نے کرم فرمایا انہیں کافی فائدہ ہوا جس کے بعد ان کے خاندان کے دیگہ افراد بھی اب کری سے ملے عمال کرنے لگے اور انہیں عمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین پیدا ہو گیا دکھی اور مجبور بہن عمال کی برکت سے خوشی سے نہال ہو گئی مجھے یقین ہے کہ یہ سب قرآن پاک کو اپنا دوست بنانے دکھ در سنانے اس کی تلاوت اور عدب و احترام سے ہی ممکن ہوا ہے زندگی میں اب بھی کبھی کوئی مسئبت ازمائش کے سامنا ہو تو قرآن پاک کا ساتھ لیتی ہوں یہ ایسا عظیم ساتھی ہے جو کبھی مایوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے میری مراد منوا دیتا ہے اور ہر بار سرخ رو کرتا ہے میں روزانہ شیخ الوظائف ان کے اہل و ایال ان کی نسلوں تسبیحانہ اور اپری کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ انہیں صدا آباد رکھے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے اور انہیں صدا خیر آفیت و برکت کا ذریعہ بنائے آمین